بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکوب اور محمد بن عبداللہ کو رخصت کرنے کے بعد یہاں جمع ہونے کا ایک خاص مقصد ہے میں کل سے اپنے کام کی ابتدا کرنے لگا ہوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا یہ بات میں پہلی ہی تم سب کو بتا چکا ہوں کہ شکلیا میں رومنوں اور وینس وادوں نے اپنی ساری طاقت اور قوت کو سرکوسہ سے قصریانہ شہر میں منتقل کر دیا ہے ایسا شاید انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ سرکوسہ کے نسبت قصریانہ کو وہ بہتر قلابند شہر تصور کرتے ہیں اور انہوں نے شاید یہ بھی سوچا ہوگا کہ سرکوسہ کے بجائے قصریانہ شہر کی فصیل زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے بہرحال وجہ جو بھی ہو ہم نے ان کی طاقتوں اور قوتوں کے خلاف حرکت میں آنا ہے میں یہ بات بھی پہلے تم لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اب میرے سامنے دو بڑے حدف ہیں پہلے مسینہ کا رخ کیا جائے گا وہاں کے رومن والی آندرو نے گزرشتہ جنگوں میں رومنوں اور وینس والوں کی خوب مدد کی تھی پہلے مسینہ پر حملہ آور ہوا جائے گا اس کے بعد خلیج مسینہ کو عبور کرنے کے بعد جنوبی اٹلی میں داخل ہوا جائے گا جنوبی اٹلی کی سب سے بڑی ریاست لیمبارٹ کے حکمران سے کارڈس پر حملہ کیا جائے گا ایسا میں اس لیے کرتا ہوں کہ آس پاس کی سارے قوتوں کو کچل دیا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں سکلیا میں مسلمان سکون سے زندگی کے دن بسر کر سکیں لیکن ایسا اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم سکلیا کے اندر سب سے پہلے رومنوں اور وینس والوں کی طاقت کو کچل کر رکھ دیں اور سکلیا میں کسی ایسی قوت کو نہ رہنے دیں جو آنے والے دنوں میں مسلمانوں کی خلاف بغاوت اور سرکشی کے علم کھڑے کھڑے اب ہمارے سامنے تین بڑے دشمن ہیں قصریانہ شہر کو مرکز بنانے والے رومن اور وینسی مسینہ اور اس کے گرد نواح کا حاکم آنرو اور جنوبی اٹلی کی ریاست لیمبارڈ کا حکمران سیکارڈس ان تینوں سے نمٹنے کے لیے میرے پاس ایک لائے عمل ہے مجھے امید ہے کہ تم سب اسے پسند کرو گے جو لائے عمل میرے ذہن میں ہے کچھ اس طرح ہے کہ اپنے بہری بیڑے کو چھوڑ کر ان دنوں جو لشکر ہمارے پاس ہے وہ تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا ایک حصہ بلدرم شہر کی حفاظت کیلئے شہر میں چھوڑا جائے گا ابراہیم بن عبداللہ یہی شہر کی حفاظت کیلئے قیام کرے گا باقی شہروں کے اندر پہلی ہی ہمارے والی ہیں اور ہر شہر کے اندر ہمارے محافظ دستے بھی موجود ہیں لشکر کے باقی دو حصوں کو لے کر کل ہم یہاں سے کوچھ کریں گے میرے ساتھ سلیمان بن آفیہ اور ابو رافی دونوں ہوں گے جہاں تک سعید بن مسلم اور محمد بن صندوق کا تعلق ہے تو یہ دونوں اپنے بحری بیڑے میں رہیں گے کل عشاء کی نماز کے بعد لشکر کوچھ کرے گا جو لشکر ہم لے کے جائیں گے اسے مزید دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا ایک حصہ میرے پاس رہے گا دوسرا سلیمان بن آفیہ کی سرکردگی میں ہوگا اور ابو رافی سلیمان بن آفیہ کے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا میرے ساتھ کچھ دوسرے چوٹے سالار کام کریں گے بدرم شہر سے کوز کرتے وقت اپنے مخبروں کے ذریعے یہ خبریں پہلا دی جائیں گی کہ مسلمانوں کا لشکر بدرم سے نکل کر مسینہ کا رخ کر رہا ہے اور مسینہ پر حملہ آور ہو کر مسینہ شہر کو فتح کرنے کی کوشش کرے گا یہ خبر جب قسریانہ شہر میں رومنوں کو ملے گی تو یاد رکھنا اپنے لشکر کو لے کر وہ ہمارے تاکب میں لگ جائیں گے اول تو وہ راستے بھی ہی ہم سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے یا ہم پر شب کون مارنا چاہیں گے تاکہ ہم مسینہ جانے کا ارادت تر کر دیں اگر ایسا نہ ہوا تو مسینہ کے نواح میں وہ ہم سے الجیں گے تاکہ مسینہ کو ہم فتح نہ کر سکیں رومن اور وینس والے جانتے ہیں کہ اگر ہم نے مسینہ کو پتہ کر لیا تو پھر وہ ایک طرح سے لوہے کے زندان میں بند ہو کے رہ جائیں گے کسٹنٹونیا، وینس یا دوسرے کسی یورپی ملک سے ان کے لیے کوئی مدد، کوئی کمک، کوئی رسد نہ پہنچ سکے گی لہذا رومن اور وینس والے اپنی پوری پوشش کریں گے کہ کسی بھی صورت ہم مسینہ کو فتح نہ کرنے پائیں پچھلے کے ان دنوں مسینہ ہی واحد بندرگاہ ہے جس کے ذریعے انہیں قسٹنٹونیا کے علاوہ دیگر یورپی ممالک سے بھی مدد مل رہی ہے اب ہمارے سامنے دو صورتیں آتی ہیں اگر رومن اور وینس والے راستے میں ہم سے ٹکراتے ہیں تو پھر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے گا اور ہر صورت میں انہیں شکست دی جائے گی اگر وہ شکست اٹھا کر باگتے ہیں تو پھر میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ان کے ایک طرف سے دوسری سمت سلیمان بن آفیہ اور اب غرافے ان کا تاقب کریں گے یہ تاقب قسریانہ کی فصیل تک کیا جائے گا دشمن کو کسی بھی صورت شہر میں داخل ہو کر محفوظ نہیں ہونے دیا جائے گا جو ہی شہر پناہ کے دروازے سے وہ شہر میں داخل ہونا چاہیں ہم بھی مار دھاڑ کرتے ہوئے شہر کے محافظوں کا خاتمہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو جائیں گے ایک بار ہم قسریانہ شہر میں داخل ہو گئے تو یاد رکھنا سکلیا کے اندر دشمن کی ساری قوت مٹی کا ڈیر ہو کے رہ جائے گی اور سکلیا مسلمانوں کے ایک بے ضرر اور پرسکم جزیرے کی صورت اختیار کر جائے گا اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے کہ دشمن ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے تاکہ مسینہ پر حملہ آور ہونے سے پہلے پہلے ہم ان سے نمٹ لیں وہ اس طرح کے مسینہ کے راستے میں جو کوہستانی سلسلے ہیں وہاں تک اگر دشمن ہم سے نہیں ٹکراتا تھو پھر کوہستانی سلسلے کے اندر کسی اچھی سی وادی کا چناؤ کر کے سلمان بن آفیہ اور ابو رافے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیں گے اور بظاہر یہ اپنے لشکریوں کو یہی حکم دیں گے کہ آرام کریں تاکہ یہ خبریں رومنوں اور وینس والوں تک ہی پہنچیں اور وہ سلمان بن آفیہ اور ابو رافے پر شپون مارنے کی کوشش کریں میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے کے اندر قریب ہی گاتھ میں رہوں گا سلمان بن آفیہ اپنے لشکر کو آرام کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ ایتاقید بکھڑے گا کہ بظاہر وہ یہی ظاہر کریں کہ وہ آرام کر رہے ہیں لیکن چوکس اور مستعد رہیں اور کسی بھی وقت دشمن کے شب خون مارنے کی صورت میں ان کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار رہیں اگر دشمن ہم پر شب خون مارتا ہے تو ایک طرف سے میں نکل کر اس کے پہلو پر حملہ عبر ہو جاؤں گا اور دوسری طرف سے سلمان بن آفیہ اور ابو رافے بھی دشمن پر ٹھوٹ پڑیں گے اس طرح دشمن کو شکست دی جائے گی جب دشمن شکست اٹھا کے باغے گا تو اس کا تاقب کرتے ہوئے قسریانہ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی جائے گے اگر دوسری صورت میں بھی ہم کامیاب نہیں ہوتے اور رومن اور وینس والے ہم پر شب خون نہیں مارتے تو پھر تیسری صورت ہمیں یہ اختیار کرنی ہوگی کہ اگلے روز سلمان بن آفیہ اور ابو رافے اپنے لشکر کو خوچ کا حکم دیں گے اور مسینہ کی طرف پڑیں گے میں گھاپ میں ہی رہوں گا رومن اور وینس والے ظاہر ہے سلمان بن آفیہ اور ابو رافے کی پیچھے لگ جائیں گے جب ان کی مقبر انہیں یہ اعتلاع دیں کہ دشمن اس علاقے کو پار کر چکا ہے چہاں انہوں نے پڑاؤ کیا تھا تب یہ پلٹ کر دشمن پر حملہ آبر ہو جائیں پیچھے سے میں بھی دشمن پر ٹھوٹ پڑوں گا اس طرح ہمیں قسریانہ شہر میں داخل ہی نہیں ہونا پڑے گا کوہستانی سلسلے کے اندر ہی دشمن کا خاتمہ کر دیا جائے گا ابو فہر رکا پھر کچھ سوچا اس کے بعد دوبارہ وہ کہہ رہا تھا یہ وہ فیصلے ہیں جو میں نے کیے ہیں اور ان سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری تھا اب سب اٹھیں اور کل کے کوج کی تیاری کریں اس کے ساتھی ابو رافے کے سوا سب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے مسینہ کی رخ پر سفر کرتے کرتے اچانک ابو فہر نے اپنی لشکر کو رک جانے کا اشارہ دیا یہ اشارہ ملتے ہی لشکر رو گیا ابو فہر نے بھی اپنا گھوڑا روک کیا اس کے دائیں بائیں اپنے گھوڑوں پر سوار سلیمان بن آفیہ اور ابو راپے بھی اپنے گھوڑوں کی باغے کھینجتے ہوئے انہیں روک چکے تھے ابو فہر نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ سامنے کی طرف سے دو سوار اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے آئے تھے ابو فہر انہیں پہچان چکا تھا وہ اس کے چلایا گھر دستوں کے دو کارکون تھے نزدیک آ کر وہ رک گئے اپنے گھوڑوں سے اترنا ہی چاہتے تھے کہ ہاتھ کی اشارے سے ابو فہر نے انہیں گھوڑوں پر بیٹا رہنے کیلئے کہا وہ دونوں اپنے گھوڑوں پر بیٹے رہے ابو فہر کے اشارے پر وہ مزید اس کے قریب ہوئے تب ابو فہر نے انہیں مخاطب کیا اگر تم کوئی اچھی خبر رکھتے ہو تمہیں نیچے اترنے کی ضرورت نہیں کہو کیا کہنا چاہتے ہو تمہارے پاس مسینہ کی طرف سے کوئی خبر ہے یا شکلیا میں مقیم رومنوں کے لشکر سے متعلق کوئی خبر رکھتے ہو ان دو میں سے ایک نے ابو فہر کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا امیر محترم ہم دونوں سمتوں کی خبریں رکھتے ہیں پہلی خبر انتہائی ضروری ہے اس کے اثرات توڑی دیر میں ظاہر ہو جائیں گے امیر محترم مسینہ کی طرف آپ کی پیش قدمی کی خبر قصریانہ شہر میں رومن جرنینوں کو ہو چکی ہے لہٰذا دونوں جرنیل ملہ سین اور میگور کے علاوہ وینس کا جرنیل اپنے پورے لشکر کو لے کر ان علاقوں میں سرگردان ہیں ہم بھی ان کے آس پاس خبریں لینے کیلئے سرگردان تھے وہ کسی بھی صورت یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ مسینہ پر حملہ آور ہوں اور ان کی آخری بندرگاہ پر بھی قبضہ کر کے قسطنطنیہ سے ان کے رابطے کو منقطع کر دیں لہٰذا وہ آپ کو بازی لگانے پر تل گئے ہیں اس بار انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہر صورت میں آپ کو پسپا کر کے اپنی کامیابی کوئی اقینی بنائیں گے آپ سے نمٹنے کیلئے ملہ سین، میگور اور ٹرانسلو نے طویل مشورہ کیے وینس کے جرنیل ٹرانسلو نے مشورہ دیا کہ مسینہ کی طرف جانے والے کو ہستانی سسلے سے پائدہ اٹھایا جائے پورے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دائیں بائیں بٹا دیا جائے اور جب مسلمان لشکر وہاں سے گزرے تھو اچانک ان پر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان پہنچاتے ہوئے باق جانے پر مذبور کیا جائے یہ تجویز اچھی تھی لیکن ملہ سین اور میگور دونوں نے اسے مسترد کر دیا ملہ سین کا کہنا تھا کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ان کی اس کاربائی کی اطلاع مسلمان مخبر ابو فحر تک پہنچا دیں گے اور وہ اس کا صدباب کرے گا اور اپنی فتح کو یقینی بنا لے گا رومن جرنیل میگور نے یہ تجویز پیش کی کہ کھلے میدانوں میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہیے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے ایک ملہ سین کے پاس دوسرا میگور اور تیسرا ٹرانسلو کے پاس اور تین مختلف سمتوں سے یعنی سامنے اور دائیں بائیں سے مسلمانوں کے لشکر کو چھوٹ لگائی جائے لیکن ملہ سین نے اس تجویز کو بھی رد کر دیا اس کو رد کرنے کی یہ وجہ پیش کی کہ اس طرح لشکر کو تین حصوں میں بانٹے سے ان کے لشکر میں کمزورے کے آثار نمودار ہو جائیں گے اور مسلمان یکیب بادیگرے تینوں کو رگیت پر رکھ دیں گے اب ملہ سین کے کہنے پر تینوں اس بات پر متفق ہیں کہ کھلے میدانوں میں آپ سے ٹکرایا جائے پورے لشکر کو وہ یک جا رکھیں گے اور آپ تیرہ رکھیں گے اس طرح اپنی پوری قوت کو مجتمع رکھتے ہوئے وہ آپ پر اپنی پوری طاقت اور قوت سے ضرب لگائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہر صورت میں آپ کو مسینہ کی طرف نہ بڑھنے دیا جائے امیرے محترم جہاں تک مسینہ کے حالات کا تعلق ہے ہماری کچھ آدمی وہاں بھی ہو کر آئے ہیں انہی کی وساطت سے ہم وہاں کی خبریں آپ کو پیش کرنے لگے ہیں مسینہ کے حکمران آندروہ تک بھی یہ خبریں پہنچ چکی ہیں کہ آپ اسے اپنا حدف اور نشانہ بنانا چاہتے ہیں لہٰذا اس نے اپنے شہر کے دفاع کیلئے سیکارڈس سے بھی مدد طلب کر لی ہے سیکارڈس نے اسے یقین دلایا ہے کہ جب مسلمان اس پر حملہ آور ہوں گے تو وہ اپنے بحری بیڑے کو خلیج مسینہ میں اتارے گا جو اہل مسینہ کو سمندر کی طرف سے نہ صرف یہ کہ ضرورت کی غرشہ مہیا کرے گا بلکہ اس بحری بیڑے میں جو مسلح دستے ہوں گے وہ ہمارے خلاف آندروہ کی مدد بھی کریں گے تلایا گرد جب خاموش ہوا تب ابو فہر نے کچھ سوچا پھر اسے مخاطب کیا فی الحال مسینہ کے حاکم آندروہ اور اٹلی کے حکمران سیکارڈس کو بھول جاؤ وہ بہت دور کی بات ہے جب ہم وہاں پہنچیں گے تم سے خوب نمٹیں گے پہلے یہ بتاؤ کہ رومن جرنیل ملاثین میں گور اور وینس کا جرنیل ٹرانسلو اس وقت کہاں ہے کس جگہ وہ ہماری راہ رو کر جنگ کی طرح ڈالیں گے وہی تلایا گرد پھر گول پڑا امیر محترم ان تینوں جرنیلوں کا لشکر یہاں سے لگ بگ پانس مل کے فاصلے پر ہوگا وہ حملہ کرنے کیلئے بلکل تیار اور مستعد ہے وہ یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ جو ہی مسلمان ان کے سامنے آئیں وہ فوراں آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ مسلمان چونکہ سفر کی حالت میں ہوں گے ان کی صفیں درست نہیں ہوں گی لہٰذا ان کی بے ترتیبی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہترین تنظیم کے ساتھ ان پر حملہ کیا جائے اور مسلمانوں میں افراتفری پیدا کرتے ہوئے انہیں ہر صورت میں پسپا ہونے پر مجبور کیا جائے ابو فہر مسکرایا ان دونوں تلیہ گروں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں پھر کام میں لگ جانے کا حکم دینے کے بعد کچھ دیر وہ سوچتا رہا اس کے بعد باری باری اس نے اپنے دائیں بائیں سلیمان بن آفیہ اور ابو رافع کی طرف دیکھا پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز ہو ملازین نے جو میگور کی تجویز قورت کیا ہے اسی پر ہم عمل کریں گے یہیں اپنی لشکر کی حصفیں درست کر لو لشکر برابر تین حصوں میں ہوگا سلیمان بن آفیہ میرے بائی تم بستی حصے میں رہو گے دائیں طرف میں اور بائیں جانب ابو رافع اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ رہیں گے دشمن تک لشکر اکٹا ہو کر آگے بڑھے گا کوئی بھی حصہ علیدہ نہیں ہوگا جب دشمن ہم پر حملہ آبر ہوگا تو ہم تینوں متحد ہو کر دشمن کے پہلے حملے کو روکیں گے اس کے بعد اپنے کام کی ابتدا کریں گے سلیمان بن آفیہ تم دشمن کے سامنے جمع رہنا میں دشمن کے دائیں پہلو کی طرف بڑھوں گا اور ان کے پہلو کو کارتا ہوا نکل جاؤں گا ایسا ہی دشمن کے بائیں پہلو پر ابو رافع حملہ آبر ہو کر دشمن کو نئے آشوب میں ڈالنے کی کوشش کرے گا مجھے امید ہے دشمن اس سیطرفہ حملے کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکے گا اور بھاگے گا بھاگنے کی صورت میں ابو رافع تم اپنے لشکر کا ایک حصہ علیدہ کرتے ہوئے اس لشکر پر چھوٹے کاماندار مقرر کرو گے اور انہیں حکم دو گے دشمن کے پڑاو پر قبضہ کر کے وہیں قیام کریں اور تم ہمارے ساتھ دشمن کے تاقب میں لگ جاؤ گے تاقب کے دوران دشمن پر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ضرب لگاتے ہوئے قصریانہ تک اس کے لشکریوں کی تعداد اتنی کم کر دی جائے کی کہ شہر کے اندر وہ ہمارے لیے بلکل بے ضرر ہو کے رہ جائے جس وقت ہمارے آگے آگے باگتا ہوا دشمن شہر میں داخل ہوگا تو ہم بھی اس کے پیچھے شہر میں داخل ہو جائیں گے اور رہی صحیح قصر شہر میں نکال کر قصریانہ شہر پر قبضہ کر لیا جائے گا مجھے امید ہے ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہیں صفحے درست کرنے کے بعد دونوں اپنے اپنی لشکروں میں یہ بھی منادی کرا دو کہ وینس کے جرنل ٹرانسلو اور وہ نو مسلم جو محمد بن سالم کے قتل میں ملوش تھے اور جنہوں نے ٹرانسلو کے پاس جا کر پناہ لے لی ہے انہیں ہر صورت میں زندہ گریبتار کر لیا جائے اس لئے کہ وہ ٹرانسلو کے زیر سایہ ہی زندگی کے دن بسر کر رہے ہیں باقی جو بھی سامنے آئے اس کی گردن کاٹ دی جائے اس کے ساتھی لشکر کو تین برابر حصوں میں تقسیم کر دیا گیا صفحے درست اور منظم کر دی گئیں پھر ہر کوئی اپنے اپنے لشکر کے سامنے سفر کرنے لگا تھا پانس میل آگے جانے کے بعد سامنے کی طرف سے ملاسین میں گور اور ٹرانسلو اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوئے پھر اسی وقت تینوں ابو فہر کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے ابو فہر کے تینوں لشکر کی صفحے پہلے ہی درست تھیں لشکری دشمن کے حملہ آور ہونے کی طبقوں رکھتے تھے اور جوابی کاربائی کرنے کی طلب بھی اپنے دلوں میں لیے ہوئے تھے دشمن جب حملہ آور ہوا تو جوابی کاربائی کرتے ہوئے ابو فہر سلیمان بن آفیہ اور ابو رافی بھی دشمن پر حملہ آور ہو گئے تھے کچھ دیر کی جنگ کے بعد ابو فہر نے جنگ کا ہولیا اور پینترہ بدلنے کا حکم دیا یہ حکم ملتے ہی سلیمان بن آفیہ تو دشمن کے سامنے جمع رہا اور ان کے حملوں کو روکتا رہا ابو فہر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن کے دائیں پہلو پر آگے سے پیچھے تک پیلتے ہوئے دشمن کے ایک پہلو پر حملہ آور ہو گیا تھا ابو فہر کے ساتھ ہی ساتھ ابو رافی بھی اپنے کام کے ابتدا کر چکا تھا اور وہ بھی دشمن کے دائیں پہلو پر حملہ آور ہو گیا تھا کچھ دیر کی مزید جنگ کے بعد ابو فہر نے دشمن پر نفسیاتی دباؤ ڈالا اس کے کہنے پر اس کے لشکری زور زور سے شور کرنے لگے تھے کہ ابو فہر دشمن کے لشکر کے پیشتر حصے میں داخل ہو گیا ہے ابو فہر کا یہ نفسیاتی حربہ کافی حد تک کامیاب رہا اگلی صفوں کی رومنوں نے جب یہ خبریں سنی کہ ان کے لشکر کے بیشتر حصے میں ابو فہر داخل ہو گیا ہے تو ان کے پاؤں تلے سے زمین کسکنے لگی وستی حصے میں ملہ سین، میگور اور ٹرانسلو بھی پریشان ہو گئے تھے اگلی صفیں آہستہ آہستہ پیچھے ہڑتے ہوئے برہمی کا شکار ہونے لگی تھی اس لئے کہ ان پر خوف سوار ہو گیا تھا کہ ان کی کشت کی طرف سے اچانک ابو فہر نامدار ہوگا اور انہیں کاٹ کر رکھ دے گا اس لئے کہ ابو فہر کا نام ہی ان کے لئے خوف رویشت کی ایک علامت تھا کچھ دیر جنگ مزید جاری رہی یہاں تک کہ ابو فہر، سلیمان بن آفیہ اور ابو رافے تینوں نے مل کے دشمن کی صفوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا آخر رومنوں کے بڑے جرنیل ملاشین کو اپنے سامنے شکست کے آثار صاف دکائی دینے لگے تھے یہ صورت احال دیکھتے ہوئے اس نے پسپائی اختیار کی اور اپنی لشکر کو اس نے قصرینہ شہر کی طرف قرار ہونے کا حکم دے دیا تھا اس موقع پر ابو رافے فوراں حرکت میں آیا جو دستے اس نے مقرر کر رکھے تھے وہ فوراں حرکت میں آئے دشمن کے پڑاو کے علاوہ اپنے لشکر کی باربرداری کا سامان بھی انہوں نے سنبھا لیا تھا اس کے بعد ابو فہر، سلمان بن آفیہ اور ابو رافے اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ دشمن کے تاقب میں لگے تھے اور بڑی تیزی سے ان کی تعداد کم کرنے لگے تھے رومن جرنیل جب اپنے لشکر کے ساتھ باقتی ہوئے قصرینہ شہر میں داخل ہوئے تو ان کی بدقسمتی کے ابو فہر، سلمان بن آفیہ اور ابو رافے بھی ان کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہو گئے حالانکہ شہر میں داخل ہوتے وقت ملاسین نے شہر کے محافظوں کو تعقید کی تھی کہ جو ہی ان کے لشکری شہر میں داخل ہو جائیں شہر پناہ کا دروازہ فوراں بند کر دیا جائے لیکن ابو فہر نے انہیں ایسا نہیں کرنے دیا جو ہی انہوں نے دروازہ بند کرنا چاہا ابو فہر کے کہنے پر اس کی لشکریوں نے ان پر تیر برسائے اور انہیں ڈیر کر کے رکھ دیا اس طرح ابو فہر بھی اپنے پورے لشکر کے ساتھ دشمن کے تاقب میں شہر میں گھس گیا تھا شہر میں ایک بار پھر گمسان کاران پڑا جس کے نتیجے میں رومنوں کے لشکر کی تعداد پہلے سے بھی کئی گناہ کم ہو گئی اور شہر کے اندر لڑی جانے والی اس جنگ میں رومنوں کے جرنیل ملاسین اور میگور دونوں موت کے گاٹ اتار دئیے گئے ٹرانس لوگ کو تاہم ابو فہر کے کہنے پر زندہ گریبتار کر لیا گیا اور وہ نو مسلم جو محمد بن سالم کے قتل کی سازش میں شریک تھے وہ بھی ٹرانس لوگ کے ساتھ گریبتار کر لیا گئے تھے اس طرح رومن لشکر کا خاتمہ کر کے ابو فہر نے بزور شمشیر قصریانہ شہر بھی فتح کر لیا تھا پھر ابو فہر کے حکم پر اس کے سامنے ان جوانوں کو پیش کیا گیا جنہوں نے قسطنطنیہ سے آنے والے تین تیغزنوں کے ساتھ مل کر محمد بن سالم کی قتل کی سازش میں حصہ لیا تھا جب ان سب کو ابو فہر کے سامنے پیش کیا گیا تو ابو فہر توڑی دیر تک انہیں بڑے غیض و غضب میں دیکھتا رہا ان کی گردنیں جکی ہوئی تھی اور وہ سب زمین کی طرف دیکھ رہے تھے ابو فہر نے انہیں مخاطب کیا